وضو سے پہلے جس شخص نے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس کے سارا بدن گناہ سے پاک ہو گیا الحدیث نمبر دو بسم اللہ والحمدللہ جس شخص نے وضو کرتے ہوئے یک علمات پڑھے تو جب تک وضو باقی رہے گا تو فرشتے یعنی کرامن کاتبین برابر اس کے لئے نیکیاں لکھتے رہیں گے تبرانی نمبر تین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا یعنی کلمہ شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتے پیدا فرمائے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا اور اس سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے وضو سے پہلے کلمہ شریف پڑھا وضو کے بعد کی دعائیں نمبر ایک اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول جو شخص وضو کے بعد کلمہ شہادت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر پڑھ لے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے مکاشفت القلوب سور قدر انا انزلنا فی لیلت القدر پوری سورت جو بندہ پڑھے ہیں جو شخص وضو کے بعد سور قدر پڑھتا ہے اللہم جعلنی من الطوابین وجعلنی من المتطاہرین یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے وضو کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ